سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اسی کے ساتھ دوستوں آر سی بی کی ٹیم دوارہ دیئے گئے دو سو چھے رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری کیکی آر کی ٹیم کی شروعات تو بے حدی جوڑ دا رہی آپ کو بتا دے کہ بھلے دوسرے آور کی پانچویں گیند پر نفدیب سینی نے سنیل نرین جیسے دھاکڑ بلے باس کا وکٹ لے لیا تھا پرنتو اس کے بعد روبین اتھپا اور کرس لین نے مل کر اپنی ٹیم کے لیے ایسی مجبوط پارٹنرشپ جوڑے جیسے دسویں آور تک تو توڑنا ناممکی نیسا ہی ہو گیا تھا لیکن پھر آر سی بی کی ٹیم کے آلڈ راؤنڈر کھلاڑی پاون نیگی نے دسویں آور کی پانچویں گیند پر روبین اتھپا کا وکٹ دلوا کر آر سی بی کی ٹیم کی کئی نہ کئی اس مقابلے میں واپسی کروا دی تھی لیکن ابھی بھی کریس کے ایک چھوٹ سے کرس لین دھماکے دار بلے باسی کر رہے تھے اور لگاتار بڑے شوٹس بھی لگا رہے تھے ساتھ ہی اب ان کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر نتیش رانہ بھی آ چکے تھے جو فیلال تو جبردست فارم میں چل رہے ہیں پرنتو پھر پاون نیگی نے ہی بارویں اوور کی تیسری گیند پر سیٹ بلے باس کرس لین کو کلین بولڈ کر دیا اور ان کی پاری کو 43 رنوں پر سماپت کر کے کئی نہ کئی آر سی بی کی ٹیم میں اس مقابلے میں پوری طریقے سے واپسی کروا دی تھی اس تو آپ کو بتا دی گئے کرس لین کے اول 31 گیندوں کو سامنا کرتے ہو 43 رن لگا چکے تھے یقیناً اگر وہ میدان پر رکھتے تو وہ آر سی بی کی ٹیم کو اور بھی زیادہ بڑا نقصان پہنچا سکتے تھے اس کے بعد میدان میں بلے بازی کا موٹچا سمالیاں دینیش کارتک نتیش رانہ کے ساتھ صحیح بلے بازی تو کر رہے تھے پرنتو اب کیکی آر کی ٹیم کی بلے بازی میں رفتار کافی زیادہ دھیمی ہو چکی تھی اور صحیح مائنوں میں اسی سمے پر آر سی بی کی ٹیم کے گیند بازوں نے اس مقابلے میں اپنی پکڑ بنا کر کئی نہ کئی کیکی آر کی ٹیم پر سارا پریشر لات دیا جس کے چلتے کیکی آر کی ٹیم اس مقابلے میں پچھڑتی ہو چلی گئی ساتھی دوستو اس مقابلے میں آر سی بی کی ٹیم نے اپنی پوری طریقے سے پکڑ تو جب بنا لی جب پاری کے سترویں اوور کی آخری گیند پر نفدیف سینی نے ویروہ دیم کے کپتان دینیش کارٹک کا وکٹ دلوا دیا دوستو آپ کو بتا دے کہ دینیش کارٹک اس مقابلے میں بڑی جبردس بلے بازی کر رہے تھے اور نونے کیول پندرہ گیندوں پری ایک چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے انیس رنڈ بھی لگا دیئے تھے لیکن دوستو آر سی بی اور کےکی آر کے بیچ میں کھیلے گئے اس ہائی پریشر رومانچک مقابلے میں اصلی مزہ تو آیا آندری رسل کی توفانی بلے بازی کو دیکھنے میں آپ کو بتا دے کہ جب سترویں اوور کی چھٹی گیند پر دینیش کارٹک اپنا وکٹ گوا بیٹھے تھے تو اب کےکی آر کی ٹیم کی بلے بازی کا موٹچہ سمان لے کے لیے آندری رسل میدان پر آ چکے تھے ساتھ ہی اب رسل کا سامنا کرنے کے لیے کپتان ویرات کولی نے پاری کے اٹھارویں اوور میں گیند بازی تھمائی تھی محمد سراج کے ہاتھوں میں اٹھارویں اوور کی پہلی دو گیندوں پر تو محمد سراج نے کوئی رن نہیں دیا لیکن تیسری گیند ایک وائٹ گیند ہو گئی تھی اور اب تو محمد سراج اتنا زیادہ گھبرات چکے تھے کہ انہوں نے اس تیسری گیند کو ایک بیمر میں تبدیل کر دیا جس پر آندری رسل نے تو چھکا جڑ دیا لیکن امپائر نے اس ایک نو بول بھی قرار دیا کیونکہ یہ ہے محمد سراج کی اسی ایکی میچ میں دوسری بیمر تھی ساتھی دو بیمر ڈالنے والا گیند باز اب اپنے اوور کو کنٹینیو نہیں کر سکتا تھا تو ایسے میں کپتان ویرات کولی نے گیند بازی تھمائی مارکس ٹوینیس کے ہاتھوں میں لیکن اس کا پرنام تو اس سے بھی زیادہ برا ہونا تھا دو سوکھ کو بتا دے کہ پھر اگلی دو گیندوں پر آندری رسل نے دو لگاتار چھکے جڑ دیئے جس کے بعد پانچویں گیند تو وائٹ ہو گئی اور اس کے بعد اگلی دو گیندوں پر بھی دو ہی رن آئے پرنتو میچ کے سٹھارویں اوور میں اب ککیار کی ٹیم کو آندری رسل کے توفان کی وجہ سے بائیس رن مل چکے تھے جس کے بعد پاری کے انیس اوور کو ڈالنے کے لیے آئے تھے ٹیم سعودی اور سٹرائک پر کھڑے تھے شبمن گل جنہوں نے اس اوور کی پہلی گیند پر اس سنگل رن لے کر سٹرائک تھما دی آندری رسل کے ہاتھوں میں بس پھر کیا ہونا تھا آندری رسل نے پہلے تو تین لگاتار چھکے جڑے اور اس کے بعد پانچویں گیند پر ایک چوکا جڑ کر آخری گیند پر ایک بار پھر سے چھکا جڑ دیا دوستو ایک بار پھر سے آندری رسل کی اتنی توفانی بلے باجی کے بلبوتے پر ککیار کی ٹیم کو اس اوور سے انتیس رن مل گئے اور کہیں نہ کہیں کولکاتا کی ٹیم اسی اوور میں اس مقابلے کو جیت چکی تھی کیونکہ اب اگلی چھ گیندوں پر تو ککیار کی ٹیم کو جیتنے کے لئے کیول ایک رنگ چاہیے تھا جو کی شمن گل نے بڑی آسانی سے بنا کر اس میچ میں اپنی ٹیم کو وجہی بنا دیا دوستو تاجب کی بات تو یہ ہے کہ اس مقابلے میں ککیار کی ٹیم لگ بگ ہار ہی چکی تھی پرنتو جس طریقے سے پاری کے اٹھارویں اوور سے لے کر انیس اوور تک آندری رسل نے ساڑھے تین سو کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے کیول تیرہ گیندوں میں اٹھالیس رنوں کی نابات پاری کھیل دی اس کے قارنی کولگاتا کی ٹیم اس مقابلے کو جیت پائی ہے پرنتو دوستو آندری رسل کی تینی توفانی بلے بازی کو دیکھتے ہوئے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا کہ کیار کی ٹیم اس بار کے آئی پی آل کے خطاب کو جیت پائی گیا پھر نہیں اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لئے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد